ایک سے زیادہ افراد شریک ہو اور تو ان کو چاہیے کہ وہ گوشت کو صحیح طور پر پورے پورے تول کر تقسیم کریں محض اٹکل اور اندازے سے گوشت کو تقسیم کرنا درست نہیں اگر اٹکل اور اندازے سے گوشت تقسیم کیا گیا اور کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملا تو یہ سود کے زمگرے میں ہوگا شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمائے ہاں البتہ اگر تولنے کا نظر نہیں ہے تو وہاں پر سیری پائے اور کلیجی وغیرہ اگر حصوں میں تقسیم گوشت میں شامل کر لی جاتی ہے تو اس صورت میں اندازے کے ساتھ تقسیم کرنا بھی درست ہو جاتا ہے کہ جس جانب گوشت کم ہے ادھر کوئی پائے ڈال دیا جائے یہ اسی طرح ادھر کلیجی ڈال دی جائے تو ایسی صورت میں بغیر تولے بھی تقسیم درست ہو سکتا ہے لیکن جس حصے میں گوشت پہلے پورا دیا گیا ہے یا زیادہ دیا گیا ہے اس میں اگر اضافی طور پر پائے شامل کریں گے یا اضافی طور پر سیری یا کلیجی وغیرہ شامل کریں گے تو وہ جائز نہ ہوگی تو اس لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے صحیح طور پر تول کر برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے اور جب ساری تقسیم کر دی گئی اگر پائے وغیرہ بار میں تقسیم کیے جا رہے ہیں تو جو حصے دار پائے لینا چاہتا ہے اس کے حصے میں سے اس کے بقدر گوشت کم کرنا ہے اور باقی یہاں وہ جانور جو انفرادی طور پر ایک شخص کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے اس کا تولنا کوئی ضروری نہیں یہ تقسیم کا مرحلہ اور تقسیم کا حکم بڑے جانور میں ہے جہاں پر مختلف قسم کے شوراطہ شریک اسی طرح گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بعض وقت مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا گھر کے ملازمین کو گوشت دیا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اگر تو ان کو بطور حق الخدمت کے گھر میں جو کام کرتے ہیں اور جی اس کی بنیاد پر وہ حق الخدمت سمجھ کر دیا جائے تو یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس پر تو ایک قسم کا وہ کام لے لیا ہے گویا کہ جی وہ اجرت میں دیا جائے ہیں اب اگر کسی شخص نے وہ اپنے گھر کے ملازم کو اس کو حق الخدمت سمجھ گا کہ جی یہ مارے گھر کی خدمت کرتا ہے یہ ہے اس کا تو حق لازمی بنتا ہے اور اسی طرح خادم بھی جو ملازم ہے وہ بھی حق سمجھے اور یہ ہو کہ وہ نہ گوشت نہ ملنے پر ناراض ہو صورتحال ایسی ہو اور پھر یہ مجبور ہو کر بھی گوشت دے تو ظاہرہ پھر شریح حکم یہ ہے کہ جتنا گوشت اس کو دیا ہے اتنے کی قیمت کا صدقہ کرنا باجی بھوزنی ہے ہاں البتہ اگر دھر کے ملازموں کی نویت ایسی ہے کہ وہ بھی اس کو محسوس نہیں کرتے کہ مجھے دیا ہے یا نہیں دیا اور گھر کا مالک بھی اس کو ان کی خدمت کا حق نہیں سمجھتا بلکہ ان کی مزدوری پوری پوری دیتا ہے تو ایسی صورت میں جہاں پر جانبین اور دونوں جانب سے کسی کسی چیز کو بھی لازم نہ سمجھا جا رہا ہو تو ایسی صورت بھی اگر ملازم کو کوئی گوشت دیا بھی جا رہا ہے تو کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ اس کی شریعت میں اجازہ کیا ہے اسی طرح بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب گوشت کے مخصوص آزا مثلا جی وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ پائے جوئے نا وہ عام طور پر جہاں پر دیہاتوں میں یہ اسی طرح ماشکی اور اسی طرح حجام وغیرہ کی خدمت وہاں پر بقائدہ لی جاتی ہے اور وہاں پر روز کی بنیاد پر حجامت بنوانے پر کوئی عجرت نہیں دی جاتی بلکہ سالانہ کوئی غلوں کی صورت میں عجرت دی جاتی ہے اور وہاں سمجھتے ہوں لوگ کہ جی پائے وغیرہ یہ نائی کا حق ہے یہ سری وغیرہ یہ ماشکی کا حق ہے یہ سمجھنا سرے سے غلط ہے سارے کا سارا جانور وہ اللہ رب العزت کا حق ہے اور یہ جس کو بھی دیا جائے وہ کسی عجرت اور خدمت کے حق پر کے طور پر نہ دیا جائے بلکہ وہ ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ قربانی کے ایام مہمانی کے ایام ہیں اگر وہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے زیافت سمجھ کر تو اس میں کوئی حرج رہی بات نہیں ایسی بات لوگ عام طور پر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کسی غیر مسلم کو زبیحہ کا یا قربانی کا دوست دینا جائے جائے تو اس کے بارے میں وضاحت سن لیجئے کہ شریعتِ متاہرہ کی طرف سے ویسے تو ترغیب اس بات کی ہے لَا يَكُن تَعَمَكَ إِلَّا تَقِی تک تیرا کھانا اور تیرے مال میں سے جو چیزیں ہیں وہ متقی پرہیزگار لوگ کھائیں اور متقی کا سب سے دنیادی شرط متقی کے لئے مسلمان ہونا دیں لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی محلے دا کسی غیر مسلم عیسائی کے ساتھ محلے داری کا تعلق ہو یا اس کے ساتھ ویسے ہی مطلب ہے کوئی اس پر طرحوں بغیرہ کا یا ان سے کوئی کام بغیرہ لیے جاتا ہو یا ہمارے محلے کے پڑوسی بنتے ہو تو ایسی صورت میں جیسے مسلمانوں کے گھر گوشت بھیجا جاتا ہے تو کسی غیر مسلم پڑوسی کے گھر میں بھی گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کام کرنا ان کو اسلام کی طرح راگر کر رہا ہوں تو اسی طرح یہاں پر بعض لوگ اور بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے گھر میں آ گیا ہے تو اب اس کی تقسیم کس طرح کی ہے تو یہاں پر بہت سمنینے کی بات ہے اس کی طرح بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا گوشت تو وہ صرف یہ ہے کہ اپنے اور اپنے بلوی بچوں کے کھانے کے لیے ہی نہیں قربانی وہ اس کو قربانی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہانہ اوزن ہے اور تقرب کی صورت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جانگر زبا کیا اور اس کو بلکل گھر میں فریز کر لیا ہے اور اسی طرح مطلب پرے کا پورا سٹور ادر کے رکھ لیا ہے شریعت متحرہ نے اس بات کو ناپسند کی بلکہ شریعت متحرہ کی طرح سے تعلیم و تلقیم یہ ہے کہ جو قربانی کی جا رہی ہے ہر قربانی کے تین حصے کے اس میں ایک حصہ فقراء اور نادار اور غریب لوگوں کی اس میں اس بات پر نظر ہو کہ ہمارے محلے میں علاقے میں کیا کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جسے انہیں قربانی نہیں احتمام کے ساتھ وہ لوگ جو بیچارے قربانی نہیں کر سکے ان کے ساتھ اس تیسرے حصے کے گوشت کو ان کو پہنچ رہے ہیں دوسرے حصہ رشتہ داروں کے لیے تین حصوں میں سے دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے ہے جو قرابتدار ہیں تعلق والے ہیں ان کو پہنچ رہے ہیں اور ان میں بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے حصہ دار قربانی کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے خود سے قربانی کی ہیں ماشاءاللہ صاحبے وہ فراخ ہیں اور وسط والے ہیں تو ایسی صورت میں اگر نظر گیا آ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو بیچارے ضریب ہیں جو قربانی نہیں کر سکے تو ان کو خوکیت دیں صرف گوشت کی رشتہ داروں میں ایسے رشتہ داروں کو منتخب کرنا کہ جس کی طرف سے بدلے میں بھی گوشت ملنے کی امید لگائے بیٹھا ہو تو یہ درست نہیں ہے بلکہ گوشت اللہ کی مہمانی ہے اور یہ اللہ کی مہمانی اللہ کی مخلوق تک اللہ رب العزت کی مخلوق تک پہنچانے چاہتے ہیں اور تیسرا حصہ شریعت متحرہ کہتی ہے اپنے گھر کے لئے اپنے آل فانہ کے لئے انسان رکھ سکتا ہے یہ تقسیم مستحب ہے اور شریعت متحرہ نے اس کو پسند کرنا چنانچہ آج جیسے معاشی ابتری کی جو صورتحال چل رہی ہے ایسی ابتری کے حالات میں انسان وہ اللہ نے جس کو پروانی کی بسندی ہے ظاہرہ سال بھر میں اس کو گوشت آنے کا موقع بھی فرام کیا ہوئے ہیں تو ایسے موقع پر وہ معاشرے کے اس پسے ہوئے تبتے اور اس معاشی ابتری کی بنیاد پر وہ لوگ جو بچارے پورا پورا مہینہ گوشت نہیں کھا سکتے اگر اس موقع پر ان کو ترجیح دے اپنے حصے کا بھی اثار کرے تو وہ بہت زیادہ رہتے ہیں اور اس لئے خاص طور پر اگر آپ اپنے گھر میں تو قربانی کر رہے ہیں اپنے آس پاس پہ نظر رکھنا ضروری ہے اور محلے کے ایسے افراد کی آپ کے ذہن میں وہ خیرست ہونی چاہیے جو بچارے اپنی معاشی قسم پرسی کی وجہ سے یا معاشی ابتری کی وجہ سے جو قربانی نہیں کر سکے ان تک قربانی کے اس گوشت کو اللہ رب العزت کی اس مہمانے کو پہنچائے گا اسی طرف بعض اوقات لوگ اپنے مرہومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اس کے گوشت کے بارے میں اس کی گوشت کی تقسیم کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں دیکھیں مرہوم کی ایک قربانی تو وہ ہے جو آپ اپنے طرف سے کر رہے ہیں مرہوم کی طرف سے کوئی وسیعت نہیں تھے مرنے بارے میں کوئی وسیعت نہیں کیا وہ آپ اپنی دل کی خوشی کی طرح سے کر رہے ہیں اور اس میت کی طرف سے جو قربانی آپ نے کی ہے اس کا حکم بلکل وہی ہے جو اپنی قربانی کا ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں ایک فقراء کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اسی طرح وہ اپنے لیے لیکن اگر میت نے وسیعت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے کسی کا انتقال انہی دنوں میں ہو رہا ہے اور کہا کہ میرے لیے طرف سے یہ وہ کرو اور اس سے پہلے قربانی کے ایام آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ اپنے مرہوم کی وسیعت کی بنیاد پر اس کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اس قربانی کے گوشت کا مسئلہ وہ نہیں ہے جو عام تبرع کی جانے والی اپنی طرف سے قربانی کا ہوتا ہے اس کی پوری کی پوری قربانی کا جس میت نے وسیعت کی ہے اس کی طرف سے جو قربانی کی گئی ہے اس کا پورے کا پورا گوشت تقسیم کرنا لازم ہے اپنے استعمال میں وہ لانا درست اور جائز نہیں اسی طرح وہ قربانی جو کسی آدمی نے نظر کی قربانی کی ہو منت مانی ہو کہ صاحب میرا فلاں بیٹا اگر فلاں انتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اضافی قربانی دوں گا تو ظاہر ہے ایسی صورت میں بھی اس کا بھی مسئلہ اور شریح حکم یہ ہے کہ اس قربانی کا بھی گوشت تقسیم سارے کا سارا کرنا ضروری ہے وہ اس کا گھر میں رکھنا یا اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں واللہ علم بالصباب